حضرات علماء اکرام، بھائیو اور بزرگو جس کانفرنس کے جو اہم موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں آج کل علیکہ مسلمی انیویسٹری کے سلسلے میں ہماری مرکزی حکومت کی نیت کچھ ساکھ معلوم نہیں ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک تجویز جمعیت علماء کی طرف سے پیش کی گئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس انیویسٹری کا عقلیتی کردار محال لکھا جائے اور اس کے مخالفت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تجویز کو پرانے کے بجائے جو اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا آپ اسے منظور فرمائیں انشاءاللہ اس تجویز کی کافی مطالبہ محکموں تک بھیج دی جائے اس کانفرنس میں شریک ہونے والے تمام حضرات کے لیے یہ سعادت کا لمحہ ہے کہ ہم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملی اور سماجی خدمات کا ارادت کیا ہے اہد کیا ہے اور یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے ہماری یہ مدارش ہے بلی اس طرح ہم نے یہاں پر اس کا صغور دیا ہم اپنے اپنے مقامات میں جا کر کے بھی اس کو آگے بہائیں یہی ہمارے اقابل کی خطابات کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو حضور فرمائے مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے اور ملک کے تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے وَعَفُدْ عَوَنَا نَحُمْدِ اللَّهِ عَلَىٰ